اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج تاریخ 26 سپٹمبر 2018 ہے میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ چکا اور مسیح تجار مرزاق اللہ محمد خادنی اس کے خلیفہ ہیں فیرون جیسی ریاست جو جماعتیں ہمیں دیا چرا رہے ہیں بنی اسرائیڈیوں کو غلام بنا کر رکھیں اور جبریل علیہ السلام مور بن کر دعوت المینالرز بن کر گواہی دے چکے ہیں سو فیصل ثابت ہو چکا ہے میری بچھر مسیح 007.com پہ جائیے اور تحقیق کر دیجئے پاکستان میں یہ بینڈ ہے لیکن سارے دنیا میں تحقیق کر سکتے ہیں یاد رکھو یہ میرا میسیج ہے مہرام خان کے لیے مہرام خان جو ایکس وائف تھے پرائیم نیشور پاکستان اور عمرام خان کہہ دے خاندان کو بھی میرا میسیج ہے دیکھو عیسیٰ مسیح آخر الزمان سارے دنیا کے قومن آدمیوں سے کہیں زیادہ ہے وہ میں اوریجنل شک کی کوئی گنجائش نہیں کوئی پکی بات ہی ہے پکی پکی بات ہے نوٹ کر لیں تو آپ اپنے بچوں کو مہرام خان دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی ایک پروپوزل بھیجے تو دوسرا پروپوزل اس کو کوئی نہ بھیجے مومن کا ایک خول ہے لہذا میں نے عیسیٰ مسیح آخر الزمان اوریجنل مہدی علیہ السلام یعنی علیہ السلام میں اپنے آپ پر سلام کر رہا ہوں آپ کو پروپوزل دے رہا ہوں شادی کا دنیا میں اگر اور کوئی آپ کو آئے گا یہ ہوتا کیا ہے کہ ہیرہ ہیرے کوئی میچ کرتا ہے ٹھیک ہے اور نہیں تو تھوڑے دن دہتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے لہذا آپ بھی ایریان ہو ایریس اور میں بھی ایریان میری چوبیس مارچ 1973 میرے سے چھوٹی ہیں میں خلطی سے دوسرے ویڈیوز میں آپ کو درزین کی بڑی بتا دیا کیونکہ میں جو ہے ذہن سے میں نکل گیا کہ پہلے مارچ کے بعد اپریل آتا ہے نا تو چھوٹی ہوگی نا تو آپ ممکن ہے میرا بلڈ گروپ بھی پوزیٹیو ہے ممکن ہے آپ کا بلڈ گروپ بھی بھی پوزیٹیو ہو آرٹسٹک نیچر آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں اور آپ بھی اینگری کومن اور میں بھی اینگری مان ضرورت پڑھنے پہ جیسا چاہے کبھی پانگل کبھی ایسا کبھی وہ ایسا سکھ کرنا ہی پڑتا ہے اللہ کے راستے میں کیا کیا نہیں کرتے لوگ مجھے تو زلط پرداشت کرنی پڑی زلط کو پینا و تمیزیاں پرداشت کرنا پڑا روزوں کی حالت میں چھوٹے کھایا سکھ پرائے لگے پڑھا کہ کچھ نہیں کرائے اللہ اللہ کا میرے فضل ہے بہت ہی تکلیفوں سے میں یہاں تک آیا ہوں آپ کو بڑی فیملی پسند ہے نا محرام خان تو میرے بھی چھوڑے چھوڑے چودہ بچے ہیں میری فیملی آپ تو دس تک بور رہی تھی یہاں پہ تو زیادہ ہے کرکٹیم سے بھی زیادہ ماشاءاللہ سے اور آپ کے بچے بھی تین ہیں ماشاءاللہ سے اللہ مبارک کرے اسی کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے آپ کے آلالدوں کو اور میری میری آلالدوں کو تو دیکھیں اگر آپ کو کوئی بھی پروپوزر آئے گا تو زیادہ زیادہ کیا ولے گا ہو میں حسین ہوں جوان ہوں خوبصورت ہوں دولت لیجے شورت لیجے طاقت لیجے پیسہ لیجے سب کچھ لیکن وہ ردبہ جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہے وہ مسیح محضی علیہ السلام کے بعد میں ٹھر گیا تو میرے سامنے کوئی دوسرا ہی ہی نہیں اصلی مسیح محضی علیہ السلام جو آپ کے پروپوزر دے سکے اور آپ کو ہیرہ کو نایاب ہیرہ جو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کم سے کب مجھے پروپوزر دینے کے لیے اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ چاہا تو آپ میری اہلیا بنج بھی جائیں گے بنج بھی جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں علماء دین جیسے ہے پول دے دیتے ہیں پورے پورے ویڑ کو میں فنڈز جمع کر کے پاکستان کر دوں گا پورے مسلمانوں کو دوں گا ہندوستان پاکستان کی جنگ ختم ہو جائے گی لڑائی ختم ہو جائے گی پورے ہندوست جو انتظار کر رہے ہیں میرا اسہ مسلمانوں کوئی لوگ مہادیف کے نام سے شیو بابان کے نام سے ویڈ کر رہے ہیں اور میرے بیویوں کا ذکر بھی موجود ہے لہٰذا یہ پروپوزر دینا بھی میرا ایک تاریخ نوٹ کریں یہ آخر سمہ مہدیل سلام کوئی بھی حرکت کرتا ہے تو وہ تاریخ بن جاتا ہے سمجھے چاہے میرے اوپر حملے ہو یا میری بیزتی ہو یا میری لڑائیاں ہو سب کچھ تاریخ بنا دیتے ہیں اللہ تعالی تاریخ مطلب ہسٹری تو ہسٹری تو create ہو گئی آپ بھلے ہی بہت knowledgeable person ہوں ورلڈ کے سب کچھ لے گئے پھر بھی میں نے آپ کے وہ ویڈیوز بھی دیکھی جو آپ ڈانس کر رہی ہیں جس میں اسکرس پینکے ڈانس کر رہی ہیں پناہوں کو نفر یہ ساری بے حیریک بازو کرنا ہے میرے لئے اللہ اس کے حصول کے لئے لیکن میں کوئی کالی گلوچ نہیں کرتا میں کوئی تشدد آپے نہیں کرنے والا آپ کو کوئی پہنڈی میں نہیں رکھنے والا بس میں آپ کو بلکہ آپ کے ساتھ میں کچھ آپ ہی کی دوست عالموں کو یعنی عالمہ جو رہے گی یعنی عالم عورتیں جو رہے گی جو اسلامی شریعت کو جانتی ہیں خوبصورت خسین آپ کے ساتھ آپ کے دوست لگا دیں گے بس ان سے مشورہ کرتے ہیں جو کام کرنا ہے کیا اللہ تعالی نے اس کی اجازت دی کیا اللہ رسول نے اس کی اجازت دی بولنا ہے کرنا ہے تو بڑا خوش ہوں گا کہ آپ اگر میری بیوی بن کر جو ہے ناد جنت کی خوروں کے سردار بن جائیں تو واہ اور بھی میری بیویاں ہوں گی وہاں پر سب بیویوں کو اللہ تعالی جو میری جنت کی خوروں کے سردار بنا دیں وہ میں حسن جلاپا نہیں ہوگا آپ بے فکر رہے ہیں آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کیاریکٹر بن چکا ہے اسے آپ بیسٹ نہ کریں ورنہ اگر آپ میری پروپوزل کو نہیں مانتی ہیں اب تک تو آپ سے میں جائز محبت کر رہا ہوں ایک ایسا جو مومن مومن سے کر سکتا ہے ویسے جائز محبت آپ اس کو خلق مانے نہ لیں ڈارلنگ بن جائے ہی اللہ کے اور اس کے مسیحہ کی کیا یہ اتنا بڑا پروپوزل آپ کے لئے کافی نہیں ذرا سوچئے ڈارلنگ اللہ کی بننا اس کے مسیحہ کی بننا ہاں ذرا عزت سنچئے گھروں کے سردار بننا جنت میں اور سارے انبیاء علیہ السلام سارے مرسلی علیہ السلام سلام کریں گے آپ سارے مومنین آپ کو سلام کرتے رہیں گے تا خیامت تک کیونکہ درود ابراہیم جو پڑھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام ان کے آلولاد پر اور محمد مصطف صلی اللہ ان کے آلولاد پر اور میں تو ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے حساق علیہ السلام کی نصر سے ہوں مردوں میں سے اور اسماعیل علیہ السلام کی نصر سے ہوں عورتوں میں سے یعنی میرے والدہ تو دونوں خاندن کا ملو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا ہوتے ہیں اور داداود علیہ السلام میرے دادا ہوتے ہیں اور مولانا محمد علی جوہر شوقت علی ظلف خر علی گوھر یہ میرے پردادائیں ہیں جو بی اممہ آبادی بانو سکر دادی میری رہی ہیں آپ کو تو معلوم ہے پاکستان میں بہت نام ہیں مولانا محمد علی جوہر کا شوقت علی کا اور ان کے بڑے بھائی ظلف خر علی گوھر جو میرے حقیقی پردادا ہے جو میرے سکر دادا ہیں عبداللی حافظ عبداللی صاحب جو رامپور میں رہے ہیں اور ان کی اہلیہ بی اممہ آبادی بانو جو میرے سکے سکر دادا اور سکے سکر دادی ہیں ماشاء اللہ سے میں ان کا سب سے بڑا بیٹا سپوت ہوں تو میرا خاندن تو آپ کو اللہ و اقبر بہت بڑا ہے اور میں پشتو ہوں پشتو بھی ہوں یعنی جو یوسف زائی پشتو جو پتھان ہے یہ جو پتھان ہے وہی نسل ہے میری سمجھے آپ تو میں ہوں تو ایک میں ہوں وہ پتھان جس ایک چاہیے پتھان نہیں شیر نہیں پتھان آجا چال آرٹسٹک نیچر ہے تو چال آجا اللہ کے راستے میں لگا کام کرتے ہیں جائز طریقے سے علماء دین تو بولی دیں گے کہ یہی مسیح مہدی علیہ السلام چیسا بھی خبول کرنا ہے لیکن یہ سخت شراب نہیں پیتا زنا نہیں کرتا بے حیائی کی باقی نہیں کرتا گالی گلوش نہیں کرتا پچھوختہ نمازی ہے اللہ کا مسیح ہے موڈرن ہے لیکن تو کیا ہوا ہے تو اللہ کا مسیح ناشنا گانا ویسے علماء دین بھی بہت ناشتے گاتے ہیں پاکستان میں دیکھو کیسے کر رہے ہیں ناش رہے ہیں پیر اور مرشد بغیرہ عمران خان کو مل گئی پیر نہیں تو آپ کو ملے گا مسیح مہدی علیہ السلام پیروں کا بھی پیر مرشدوں کا بھی مرشد ملہوں کا بھی ملہ عالموں مفتیوں کا کہ باپ کیا آپ خبر کرنا چاہیں گی اور میری اہلیا بننا چاہیں گی مجھے معلوم ہے اس وقت آپ کو بولیں کہ آپ کی عمر بھی نہیں رہی اب آپ کی 46 ایج ہو رہی ہے اور آپ خود اب نانی دادی بننے کی طرف جا رہی ہیں تو شرمائیے گا نہیں اللہ کے راست میں زندگی دے دیجئے ورنہ ایسے ہی کر مر گئے کیا فائدہ ایسے ہی جوانی کو کیوں مٹھی میں دالنا چاہتی ہیں آپ ویسے جنت تو ملے گی آپ کو انشاءاللہ کلمہ وگو بن کے ناتے لیکن میں وہ عالی درجے کے طرف بلا رہا ہوں جتنی بھی بچی ہوئی زندگی ہے اپنی جوانی خوبصورتی ماشاءاللہ سے جو بھی ہے آپ مجھے پسند ہے اگر آپ سو سال کیوئی ہیں تو مجھے پسند ہے ماشاءاللہ کے راستے میں کیونکہ ارے کہاں ماشاءاللہ سے آپ خوبصورت ہیں اور حسین ہیں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں جنت کی طرف جنت میں کتنے حسین بنا دیں گے اللہ تعالی ہم کو آپ کو اور ہم کو تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پروپوزل سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ میں ہر پاکستانی سے بزارش کرتا ہوں کہ یہ میرا پروپوزل پہنچا دے اور ویسے تاریخ تو بن چکی ہے میرا کام پروپوزل دینا ہے سمجھے آپ مجھے خواب پڑا تھا غیباً انیس سپٹیمبر کے دن جاتا میں سمجھ رہا ہوں کہ میری نجم پاتی مخواب میں آئی پھر وہ بھیٹی پھر ادھر آئے آ کر کشب خجر کے وقت تو میں سے اس کو